مومنین اکرام مذہب تشیعو پر چودہ سو سالوں سے اترازات مخالفین کی طرف سے کیے جاتے رہی ہیں لیکن جب ہم ان اترازات کی طرف دیکھتے ہیں تو ان اترازات میں زیادہ تر ہمیں جھوٹے منگڑت اور بے اساس اور بے بنیاد اترازات نظر آتے ہیں مختلف کتابیں لکھی گئی کہ کوشش کی گئی کہ مذہب تشیعو کو ایک بے بنیاد مذہب بنا کر پیش کیا جائے ایک کتاب جو مشہور زمانہ کتاب رہی ہے ابن تیمیہ کی منحاج السنہ جب ہم اس کتاب کی طرف رکھ کرتے ہیں تو وہ ہمیں جھوٹ سے بھری ہوئی نظر آتی ہے میں فقط ایک نمونہ آپ کے خدمت میں اس کتاب سے حفظ کرتا ہوں ابن تیمیہ اپنی کتاب جلد اول میں کیا کہتا ہے کہ شیعوں کی نادانی دیکھئے یہ دس کے عدد سے پریز کرتے ہیں یعنی ان کو دس کا عدد بھاتا نہیں ہے کسی کام یا تعمیرات میں دس کا عدد آنے نہیں دیتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اشرہ مبشرہ کو علی سے دشمنی تھی مزہ یہ ہے کہ یہ نو کو اچھا عدد سمجھتے ہیں اور دس کو برا عدد سمجھتے ہیں حد تل امکان دس سے پریز کرتے ہیں اب ممنین آپ ملاحظہ کریں کہ یہ جو ابن تیمیہ نے تشیعوں پر جھوٹ اور تحمت باندھی ہے اس میں ہمیں خارج میں دیکھتے ہیں تو ذرا بھر بھی صداقت اور حقیقت نظر نہیں آتی اگر دس کے عدد سے تشیعوں کو اس قدر نفرت تھی تو بھائی یہ اشرہ ہی نہ کرواتے اشرہ مجالس ان کے انا ہوتا ان کے ہاں تسعہ مجالس ہوتی یعنی نو جو ہے یہ مجلسیں برپا کرتے جبکہ ہمیں ایسا قطعہ نظر نہیں آتا یعنی ایسا بے بنیاد الزام ہے جو تشیعوں پر لگایا گیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں ایک کتاب جو پندرہ سو سخات پر مشتمل ہے سعودی عرب میں ایک عالم دین ہے ڈاکٹر کفاری ان کی کتاب ہے اصول مذہب شیعہ اس کتاب میں بھی انہوں نے تابر طور جو ہیں وہ تشیعوں پر حملے کیے ہیں اور ٹکا کے جھوٹ بولیں ہم فقط ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایران میں انقلاب کے بعد جو آزان دی جاتی ہے اس میں امام خمینی کا نام دیا جاتا ہے جبکہ سوشل میڈیا کے دور میں اس میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں ایک ثبوت بھی کوئی ہمیں فراہم نہیں کر سکتا کہ ایران میں جب آزان ہوتی ہے تو اس آزان میں امام خمینی کا نام دیا جاتا ہے تو خلاصہ یہ کہ کہنے کا مطلب تھا جتنے بھی اعتراضات تشیعوں پر کیے جاتے رہے ہیں چاہے وہ قدیم الایام میں ہم دیکھیں یا اب دیکھیں تو وہ سب کے سب ہمیں فقط تحمت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا یعنی سب یہ تحمتیں ہوتی ہیں ان میں حقیقت بالکل نہیں ہوتی حال یہ دنوں میں ہم دیکھیں تو ایک ایسے عالم دین اہل سنن کے جو کہ ایک محتور شخصیت ان کے ہاں تصور کیے جاتی ہیں ان کے دو کلپ موصول ہوئے جنہیں دیکھ کر ہمیں واقعی تاجب ہوا کہ ان کی شخصیت سے ہمیں انتظار نہیں تھا کہ وہ اس قدر بے بنیاد اور کھوکلے قسم کے اعتراضات کو بیان کریں گے سب سے پہلے آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں مومنی نے ڈاکٹر صاحب کا کلپ ملاحظہ کیا جس میں وہ یہ زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے خلیفہ اول کو صدیق کا ہے جب ہم اس روایت کو اصل کتاب میں ملاحظہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ روایت جو علی بن عیسیٰ عربلی جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے کہاں سے نکل کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ روایت جو اس کا اصل مصدر خود اہل سنت کی قطب احادیثیہ ہیں اس روایت کو ابو نعیم اسفہانی نے اپنی کتاب ہلیت العولیہ میں نکل کیا ہے یہ آپ کی سکرین پہ اصل جو کتاب ہے جہاں سے اس روایت کو نکل کیا ہے علی بن عیسیٰ عربلی صاحب نے وہ آپ ملاحظہ کریں تو یہاں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قطب احادیثیہ جو تشیع کی ہیں ان میں نہیں پائی جاتی اور علی بن عیسیٰ عربلی اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہم اپنی اس کتاب میں جو روایات نکل کر رہی ہیں وہ اہل سنت قطب سے بھی لے کر آئے ہیں جب ہم اس کی سنت کو دیکھتے ہیں تو اس روایت کی سنت میں ضعیف راوی موجود ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس روایت کی سنت میں عمر بن شیمر جس کا سلام تھا عبداللہ جعفی ابو عبداللہ جعفی یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں ضعیف راوی شمار کیا جاتا ہے اس کے بعد یونس بن بکیر کو دیکھیں تو اس کو بھی اہل سنت علماء نے ضعیف راوی قرار دیا ہے اور اس روایت کے جو پہلا راوی ہے محمد بن علی بن حبیش یہ بھی مجہول الحال راوی ہے اور اس کی ہمیں کوئی توسیق اور کوئی اس کے حالات رجال کی کتب میں نہیں ملتے تو معلوم ہوتا ہے یہ روایت سنت کے اعتبار سے بھی اور مصدر کے اعتبار سے بھی ہمارے اوپر استدلال کی قابلت نہیں رکھتی یہ مومنین ایک روایت تھی اس کے بعد ڈاکٹر تحلال قادری صاحب نے ایک اور روایت پیش کی تاکہ اس سے یہ تاثر دیں کہ خلفاء جو ہیں وہ ہمارے آئیمہ کے نزدیک بھی ممدو شخصیات تھی مومنین ایک لئے ملاحظہ کیا ڈاکٹر صاحب جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تلخیص و شافی شیخ توسی علی رحمہ کی کتاب سے میں سب سے پہلے کتاب کے مطالق ارز کر دوں اصل کتاب تھی الشافی سید مرتضی کی جو انہوں نے لکھی تھی المغنی قاضی عبدالجبار کی جو کتاب تھی جو اس نے تشیعہ کے اوپر لکھی تھی اس کے جواب میں لکھی سید مرتضی نے اس شافی اس شافی کی تلخیص لکھی کس نے شیخ توسی علی رحمہ نے تلخیص و شافی کے نام سے سب سے پہلے تو مومنین آپ یہ جان لیں یہ کتاب کوئی احدیث کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب جواب میں لکھی گئی ہے اس کے بعد جب ہم اس کتاب کی طرف دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب اس کتاب سے روایت پڑھ رہے تھے تو آپ کی سکرین پر یہ آپ پیج ملاحظہ فرمائیں اوپر کیا لکھا ہے وستدلو اصل میں شیخ توسی علی رحمہ سب سے پہلے ان روایات کو لے کر آئے ہیں جن روایات کو لے کر اہل سنت تشیعہ کے اوپر استدلال کرتے ہیں اور آگے چل کر شیخ توسی نے انہی روایات کو رد کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ جو شیخ توسی نے مخالفین کے استدلال کو پہلے لکھا ہے اس کو شیخ توسی کے خاتے میں ڈال دیا کہ شیخ توسی جو ہیں وہ اپنی کتاب میں ان روایات کو لکھ رہے ہیں اور ما شاء اللہ وہ فضیلت کے قائل ہو گئے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہم یہ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے ما شاء اللہ آپ کی ایک شخصیت جو ہے وہ پاکستان میں ایک مقام رکھتی ہے تو جو آپ کو نوٹس وغیرہ پیار کر کے دیتے ہیں جو آپ کی ٹیم ہے ان سے گزارش کریں کہ سب سے پہلے وہ مکمل حقیق کر لیا کریں کہ جو وہ آپ کو نوٹس پیش کر رہے ہیں آیا جو وہ آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں آیا وہ دلائل بننے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں تو مومنین یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ تشیعہ پر جب بھی کوئی اتراز ہوتا ہے تو آپ بالکل گھبرائیا نہ کریں اور اصل کیا ہے کہ وہ اتراز جھوٹا ہوگا اور جب ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں گے تو حقیقت میں وہ اتراز ایسا ہی ہوگا جیسا بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے دو روایت بیان کی دونوں ہی قابل استدلال نہیں ہیں انشاءاللہ مومنین اسی طرح دیگر جو ان کے اترازات ہوتے ہیں مخالفین کے ہم ان کے جوابات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ